موسیقی 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 پھر ہم اسے آٹا گون لیں گے ہماری دال پک کے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم آٹا گون لیتے ہیں آٹا گون لیں کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے پہلے تو دال ہے اور اس کے علاوہ ہمیں پیاس چاہیے ایک بڑا پیاس چاہیے ایک ٹیماتر درمیانے سائز کا چاہیے تھوڑا سا دھنیا کٹا ہوا ہاف ٹی سپون ہمیں سالٹ چاہیے ون ٹی سپون ہمیں لال مرچ چاہیے اس کے علاوہ ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہی سکھا دھنیا ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے تو یہ سارے مسالے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آٹے میں اور زائقہ آ جاتا ہے اس میں مسالہ جاتے ہوتے ہیں جب آٹا گونتے ہیں تو اس میں حل جو ہو جانے ہیں لیکن جو بھی پیاس چاہیے ٹیماتر دھنیا ہے اور زیرا یہ جب موہ میں آتے ہیں تو بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے یہ کرنسی سا ٹیسٹ آتا تو پھر بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اب چلے ہم آٹا گونتے ہیں چی اب ہم نے آٹا گوننے کے لئے دو پیالی آٹا لیا ہے اب آٹے میں ہم جو دال ہم نے پکا لیا ہے اس پین دال میں ہم ڈالیں گے پیاس ٹیماتر اور دھنیا جو ہمارا سبزی ہے وہ ہم دال میں ہی ڈال دیں گے اس لئے کہ جب ہم دال کو ہم نے ایزا پانی یوز کرنا ہے تو پھر وہ پانی جب ہم ڈالیں گے تو وہ سبزیاں وغیرہ جب ہوں گی وہ ساتھ میں مکس آٹے میں ہوتی جائیں گی ویسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ایسے مجھے لگتا ہے زیادہ ایزی ہوتا ہے تو اگر آپ کا موڈ ہو کے آپ الگ سے ڈالنا چاہ رہے ہوں سبزیاں تو مطلب آٹے کے بیچ میں ہی ڈال کے اوپر سے ڈال ڈال کے گھوننا چاہ رہے ہوں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اور اگر اس طرح جیسے میں ڈال کے پیچ میں سبزیاں ڈال کے آٹا گھون رہی ہوں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو اپنا طریقہ ہے جو آپ کو ایزی لگی آپ کر سکتے ہیں تو باقی اس کا ہم اچھی طرح آپ آٹا گھون لیں گے اور جس طرح ہم نورمل آٹا گھونتے ہیں کہ ہمیں پانی جتنی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنے میں آٹا اچھی طرح گھون جائے وہ ہی حساب اس آٹے گھوننے کا بھی ہوتا ہے جیسے ہم نورمل آٹا ہوتا ہے کہ زیادہ پتلانا ہو جائے ایسے ہی یہ بھی آٹا گھوننا ہوتا ہے جی اب ہمارا آٹا آلموسٹ گھون چکا ہوا ہے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ آٹے میں پیاز اور ٹماٹر وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہ جب موں میں آتے ہیں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے ٹیسٹ ان کا تو مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے آپ اس کے بیچ میں اور بھی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے گاجر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مٹر بھی آپ اس میں وائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح جو آپ کو یہ اور بھی سبزیاں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا آٹا گھون چکا ہے اور اب ہم اس کو ٹھرٹی منٹس کے لیے ریسٹ دیں گے اور پھر اس سے روٹیاں تیار کرتے ہیں ٹھرٹی منٹس گزر چکے ہیں اور اب ہمٹے چلے کے نیچے آگ جلا لیے اور روٹی بیل لیے اور ہم یہ طوے پہ روٹی ڈالتے ہیں اور ہم اس روٹی کو پیار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت مسے گی روٹی بنتی آپ سب ٹرائے کیجئے گا جو جو بھی دیکھ رہے اس ویڈیو کو تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا جی ہماری روٹی کی ایک سائٹ تو پک چکی ہے تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں اور اس کے دوسری سائٹ تھوڑی پکانے کے بعد تو اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور آپ گھی آپشنال ہے جو بھی لگانا چاہتے ہیں کوکنگ آئل کچھ لوگ لگاتے ہیں کچھ لوگ دیسی گھی لگاتے ہیں میں ویسے زیادہ پریفر کروں گے کہ دیسی گھی ہو تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی آئل یا گھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کو یہ لگا لیں تو آپ کے بہت مزے کی روٹی بن جائے گی اور ویسے کچھ لوگ اس پہ روٹی پہ گھی لگاتے بھی نہیں ہیں تو وہ سب کا اوپشنال ہوتا ہے تو ماکی جی اگر آپ لسی کے ساتھ اچار اور رائتے کے ساتھ کھائیں تو کیا ہی مزہ ہے تو یہ ہماری روٹی ریٹی ہو چکی ہے اور میرے پاس اس ٹائم اچار اور رائتہ آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ روٹی کے ساتھ تو ماشاء اللہ دیکھیں روٹیں کتنی مزے مزے کی پھٹی ہیں تو اب ہم اس کو کھائیں گے اور انشاء کریں گے اور آپ سب کو یہ ریسپی اٹھی لگی ہو کہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے کیسی روٹیاں پھٹی تھیں